دوستو ہوں اس وقت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں آج کا یہ کلاس بہت زیادہ important ہے اگر آپ basic chemistry کو پڑھنا چاہتے ہیں زرنا تو آپ دو چیزیں پڑھا لیے ایک تو ہوتا ہے پرمارو پرمارو میں جتنے بھی بنیاس بنانے ہوتے ہیں جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ وہ سیکھ لیتے ہیں اور دوسرا میرے بھائی ہوتا ہے سیوجکتا سیوجکتا کا مطلب ہوتا ہے بیلنسی کیا ہوتی ہے بیلنسی کیسے ہوتی ہے اس پورے کلاس میں چاہیں آدھا گھنٹا لگے ایک گھنٹا لگے ڈیڑھ گھنٹا لگے فرق نہیں پڑتا ہے ڈیٹیل میں انیلیسز کریں گے میرے بھائی سیوجکتا سے پیپر میں کچھ کوششنز بنتے ہیں جیسے دھروبیتا آدھروبیت بند کیا ہوتے ہیں بددو سیوجی یوگی کیا ہوتے ہیں سہ سیوجی یوگی کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہائیڈروجن بانڈنگ کیا ہے اس طریقے کے کچھ کوششنز آپ کو پیپر میں ملیں گے تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیپٹر ہے سیوجکتا کیونکہ اگر ہم آپ کو سرال بھاشا میں ایک لائن میں کہہ دیں تو کمیسٹری میں سوتر تب بنتا ہے جب سیوجکتا برابر ہوتی ہے سر جی سیوجکتا کیسے برابر ہوگی سمجھاؤ ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں جیسے سنیے اگر کسی کے اوپر پلس ہے میرے بھائی مالیہ اینے کے اوپر ایک پلس ہے اس کا مطلب اینے نے اپنا ایک الیکٹرون کسی کو دیا ہے سی ال کے اوپر مائنس ہے میرے بھائی اس کا مطلب سی ال نے کسی سے ایک الیکٹرون لیا ہے جو الیکٹرون کو دیتا ہے وہ امیر آدمی ہوتا ہے دھنی ہوتا ہے اس کے اوپر پلس ہوتا ہے جو الیکٹرون کو لیتا ہے وہ گریب آدمی ہوتا ہے رنی ہوتا ہے اس کے اوپر مائنس ہوتا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو این اے نے ایک الیکٹران دیا سی ایل نے ایک الیکٹران لیا جب انہوں نے ایک دیا انہوں نے ایک لیا تو دونوں نے مل کے سوتر بنایا این اے سی ایل کیا بنایا این اے سی ایل اس کا مطلب سین او جگتہ جب برابر ہوئی یعنی انہوں نے ایک الیکٹران دیا تو ان کی سین او جگتہ کتنی ہوگئی ایک انہوں نے ایک الیکٹران لیا تو ان کی بھی سین او جگتہ کتنی ہوگئی ایک جب دونوں کی سینوجکتہ میچ کر گئی کہ ہم دے رہے ہیں آپ لے رہے ہو تو سیدھی سی بات کیا ہو گیا اسے کہتے ہیں سینوجکتہ اور جب سینوجکتہ برابر ہوتی ہے تب بن جاتا ہے فارمولا تو کمسٹری میں سوتر تب بنے گا جب فارمولا برابر ہوگا آپ دھیان سے سمجھئے بھائی سینوجکتہ کیا ہوتی ہے تو میرے بھائی سرل بھاشا ہمیں کہہ دیں سینوجکتہ کرنے کی چھمتہ کو سینوجکتہ کہتے ہیں سینوجکتہ کرنے کی چھمتہ کیا مطلب ہے ہم کوئی الیکٹرون دے رہے ہیں آپ کوئی الیکٹرون دے رہے ہو میرے بھائی یا آپ کوئی الیکٹرون لے رہے ہو دے رہے ہو کچھ نہ کچھ کر کے سینوجکتہ کر رہے ہو تو کسی تدو کی سینوجکتہ کرنے کی چھمتہ کہلاتی ہے سینوجکتہ یہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کسی تدو کے سینوجکتہ کرنے کی چھمتہ سینوجکتہ کہلاتی ہے سینوجکتہ سبد کا پریوگ سب سے پہلے کیا تھا فرینک لینڈ نے کس نے کرا فرینک لینڈ نے کس نے کیا فرینک لینڈ تو سینجکتہ کی کھوچ کس نے کی فرینک لینڈ سینجکتہ کی کھوچ فرینک لینڈ سینجکتہ کی کھوچ فرینک لینڈ سینجکتہ کی کھوچ کس نے کری فرینک لینڈ نے کری آپ کو بس سمجھ میں آگئی میرے بھائی سینجکتہ کیا ہوتی ہے کوئی تطوی الیکٹران دے رہا ہے کوئی تطویل ایکٹران لے رہا ہے تو جو لین دین ہوگا میرے بھائی اسے ہی ہم لوگ کہیں گے سینجکتہ جیسے ہم کہیں میرے بھائی کہ ہم لوگوں نے پارٹنرشپ میں دکان کھولی ہم نے پانچ لاکھ روپے ڈالے آپ نے پانچ لاکھ روپے ڈالے تو دونوں کی سینجکتہ کتنی ہوگی پانچ پانچ لاکھ روپے یا پھر ہم کہہ رہے ہیں پارٹنرشپ میں دکان کھولی لیکن دس لاکھ روپے ہم نے دے دی ہے تو ہماری سینجکتہ کتنی ہوگی دس لاکھ روپے سیدھی بات ہے تو جو لیا یا دیا جائے گا اسی کو ہم لوگ کہیں گے سینجکتہ سینجکتہ کی کھوچ کس نے کہی فرینک لینڈ نے کی میرے بھائی اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے سینجکتہ کا الیکٹرونک صدھانت جو کی بہت امپورٹنٹ ہے سینجکتہ کا الیکٹرونک صدھانت کیا ہوتا ہے سمجھئے دو آدمی تھے کوسل اور لویس کیا نام تھا کوسل اور لویس انہوں نے کہا میرے بھائی کہ جس کے پاس بھی آٹھ الیکٹرون ہوں گے وہ نہ کسی کو الیکٹرون دے گا نہ کسی سے الیکٹرون لے گا لیکن جس کے پاس آٹھ الیکٹرون نہیں ہوں گے وہ یا تو الیکٹرون دے دے گا یا الیکٹرون لے لے گا اور جگار کر کے جیسے تیسے کر کے آٹھ الیکٹرون پورے کرے گا سب نے پرمالو پڑھا ہے میرے بھائی پرمالو میں کم بتاؤ جس میں چاروں طرف الیکٹرون چکر لگایا کرتے ہیں پرمالو کتنے بھاگوں سے بنا ہوتا تھا دو دھیان سے سنو اگر کوئی پہلی بار ویڈیو دیکھ رہا ہے پرمالو کتنے بھاگوں سے مل کے بنا ہوتا ہے دو بھاگوں سے مل کے بنا ہوتا ہے ایک بھاگ پرمالو کا نابک کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ایک بھاگ پرمالو کا نابک اور نابک کے اندر پروٹان نیوٹران رہتے ہیں چاروں طرف الیکٹرون چکر لگاتے ہیں میرے بھائی چاروں طرف الیکٹرون کیا لگاتے ہیں چکر جس میں الیکٹرون چکر لگاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کوش لکھتے تھے کئے ایلیمنٹ سے کائز لکھتے تھے کئے ایلیمنٹ سے میرے بھائی لکھا کرا کرتے تھے ٹھیک ہے تو دھیان سے سمجھئے گا کہ کئے ایلیمنٹ سے جب لکھتے تھے تو کئے میں الیکٹرون دو ہوتے تھے ل میں آٹھ ہوتے تھے م میں اٹھارہ ہوتے تھے N میں 32 ہوتے تھے اگر ہم ایسے کر کے بات کریں میرے بھائی تو دیکھو K L M N K میں کتے الیکٹرون ہوتے ہیں 2 L میں کتے ہوتے ہیں 8 M میں کتے ہوتے ہیں 18 N میں کتنے ہوتے ہیں 32 ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جس کے پاس بھی 8 الیکٹرون ہوں گے وہ نہ لے گا نہ دے گا اسی کو کہا گیا اشتک صدھانت بھی کاؤسل اور لویس کا ٹھیک یہی لکھا ہوا ہے سہو جگتہ کا الیکٹرونک صدھانت کیا صدھانت ہے جن تتبوں کے باہری کوش میں 8 الیکٹرون ہوتے ہیں جن تتبوں کے باہری کوش میں 8 الیکٹرون ہوتے ہیں بے رسائنک روپ سے اکریہ ہوتے ہیں بابا ہوتے ہیں اگر 8 الیکٹرون ہیں نہ لیں گے نہ دیں گے بابا آدمی ہیں مرجی ہو جاؤ مرجی ہو جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن میرے بھائی بے تتب جن کے باہری کوش میں 8 الیکٹرون نہیں ہوتے نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ الیکٹرانوں کا آدان پردان کر لیتے ہیں میرے بھائی کوئی بات نہیں تمہارے پاس پانچ ہیں میرے پاس تین ہیں میرے تین لے لو میرے بھائی پانچ و تین آٹھ کر لو تم کام چلا لو تو جس کے پاس آٹھ نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپس میں الیکٹرانوں کا آدان پردان کر لیتے ہیں میرے بھائی جن تطبوں کا پہلا کوش ہی باہری کوش ہے اب پہلا کوش کیا ہوتا کی اور کی میں کتنے آسکتے ہیں دو تو K میں تھوڑی آٹھ بھر دو گے میرے بھائی یہاں دیکھو K میں کتنے آسکتے ہیں اگر ہم آپ کو بتائیں یہ دیکھئے سر K میں کتنے آسکتے ہیں لو میرے بھائی K, L, M, N K میں کتنے آسکتے ہیں دو آسکتے ہیں تو K میں تھوڑی آٹھ بھر دیں گے جیسے اگر ہم کہہ دیں ہیلیوم کا نمبر دو ہے اب ان کے باس آئی ہی دو پائیں گے تو اگر کسی کا پہلا کوش ہی باہری کوش ہے تو وہ دو میں بھی اس کا کام چل جائے گا کیونکہ کے میں دو ہی آ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کو آٹھ کرنے پڑیں گے تو یہاں پہ میرے بھائی اگر ہم بات کریں سینجکتہ کیا ہوتی ہے بتاؤ سیونگ کرنے کی چھمتہ کو سینجکتہ کہتے ہیں سینجکتہ کے بارے میں کس نے بتایا فرینک لینڈ نے بتایا کس نے بتایا فرینک لینڈ نے بتایا لیکن کوسل اور لویس نے کہا کہ بھائیہ جس کے پاس بھی آٹھ الیکٹران ہوں گے وہ نہ کسی کو الیکٹران دے گا نہ کسی سے الیکٹران لے گا اکریہ کہلائے گا کیا کہلائے گا اکریہ کہلائے گا لیکن جس کے پاس آٹھ الیکٹران ہو جائیں گے جس کے پاس آٹھ الیکٹران نہیں ہوں گے وہ کیا کرے گا الیکٹران لے دے کے اپنے آٹھ الیکٹرانوں کو پورا کرے گا لیکن اگر کسی کے پاس پہلا ہی کوش باہری کوش ہے تو وہ دو میں کام چل جائے گا اسے آٹھ کرنے کیا ہوشکتا نہیں ہے میرے بھائی ٹھیک ہے اچھا ہوگا کیا جن کے پاس آٹھ پورے ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جن کے پاس آٹھ نہیں ہیں وہ کیا کریں گے وہ بھئیہ الیکٹرون لیں گے اور دیں گے جب الیکٹرونوں کا لین دین ہوگا تو بانڈ بنیں گے میرے بھائی بانڈ کا مطلب کیا ہوتا بانڈ جیسے آپ لائی سی میں مالیا کوئی بیما کرواتے ہو تو لائی سی آپ کو ایک روانہ دیتا بولتا ہے جو بانڈ ہے انہیں سمال کے رکھنا اس بانڈ سے کیا پتا چلا ہوتا ہے لائی سی کو آپ نے پیسہ دیا آپ پیسہ دے رہا ہے لائی سی پیسہ لے رہی اس پنے پر لکھا ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی الیکٹرون دے رہا ہے کوئی الیکٹرون لے رہا ہے میرے بھائی تو لین دین کو کیسے تو دکھاؤ گے نا تو انہیں دکھایا گیا بانڈ کے مادھیم سے ٹوٹل تین بانڈ ہوتے ہیں میرے بھائی کتنے تین بانڈ کاؤں کاؤں سے پہلا ہوتا ہے بددت سہیوں جگ جلا سننا میرے بھائی پہلا کاؤں سے ہوتا ہے میرے بھائی پہلا ہوتا ہے بددت سہیوں جگ دوسرا ہوتا ہے سہ سہیوں جگ اور تیسرا ہوتا ہے اوپ سہی سہیوں جگ ٹھیک ہے بھائی سرال بھاشا میں کہیں تو پہلا والا دان دینے سے بنتا ہے ایک تطویل اکٹران دے دے گا دوسرا تطویل اکتران لے لے گا اور بھئیہ بددوس سہیو جگ بند بن جائے گا دینے والا امیر آدمی اس کے اوپر پلس آ جائے گا لینے والا گریب آدمی اس کے اوپر مائنس آ جائے گا بھی سمجھائیں گے سہی سہیو جگ مطلب ساجے داری سے بنتا ہے کچھ ہمارا کچھ تمہارا مل کے بنے گا سنسار پورا سارا ٹھیک ہے سر تو کل ملا کے مل بات کے کام چلائیں گے تو سہی سہیو جگ اور اوپ سہی سہیو جگ کا مطلب ادھاری کی سارا پیسہ ہم لگا رہا ہیں جب بھئیہ گروت ہو جائے گی تب آدادہ کر لیں گے اور جو تمہارا میرا لگا ہے وہ بھی ہمارا باپس کر دینا کام ہمارا محنت تمہاری کچھ اس طریقے کا ساتھ ٹھیک ہے کیسے ہوگا کیا ہوگا اسے سمجھاتے ہیں دیکھو سب سے پہلا ہے بددوس سہیو جگ بن بددوس سہیو جگ کو ہی آئینک بانڈ کہتے ہیں اسی کو بددوس سہیو جگ بانڈ کہتے ہیں آئینک کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک آدمی الیکٹران دے گا ایک آدمی الیکٹران لے گا جو دے گا وہ امیر آدمی ہے اس کے اوپر پلس آ جائے گا جو لے گا وہ گریب آدمی ہے اس کے اوپر مائنس آ جائے گا اس وجہ سے پلس مائنس آ رہا ہے آئین بن رہا ہے پلس مطلب دن آئین مائنس مطلب رن آئین تو آئین بن رہا ہے اسی وجہ سے اسے ہم لوگ کہیں گے میرے بھائی آئینک بانڈ یا پھر بددت سیوجی بند ٹھیک ہے تو ہم نے لکھ دیا اسے آئینک بانڈ بھی کہتے ہیں بے بند جو الیکٹرانوں کے اس تھانانتران سے بنتے ہیں ٹرانسفر سے بنتے ہیں ایک آدمی الیکٹران دے رہا ہے دوسرا آدمی الیکٹران لے رہا ہے انہیں ہی ہم لوگ کہہ دیں گے بددت سیوجک بند یہاں سے الیکٹران پہلے والے سے دوسرے والے میں اس تھانانتری ہو جاتے ہیں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اگر ہم کوئی ایک اگزامپل سے سمجھیں میرے بھائی تو لیو اگزامپل سمجھاتے ہیں ہم آپ کو کیا اگزامپل ہے سر جیسے ہم نے n-a-c-l لے لیا میرے بھائی n-a کا نمبر کتنا ہوتا گیارہ نمبر ہوتا اینے کا نمبر کتنا ہوتا ہے گیارہ اس کا بنیاز بنے گا دو آٹھ ایک کلورین کا نمبر کتنا ہوتا سترہ ہوتا بنیاز بنے گا دو آٹھ سات کتنا ہوتا ہے دو آٹھ سات ہوتا ہے میرے بھائی یہ اپنا ایک الیکٹران دے دیں گے کیوں دے دیں گے ان کے پاس انہیں آٹھ کرنے ہیں یہ کسی سے ایک الیکٹران لے لیں گے کیونکہ انہیں کتنے کرنے ہیں آٹھ کرنے ہیں تو اینے کے پاس ایک فالتو تھا سی ال کے پاس ایک کی کمی تھی تو ایک الیکٹران یہاں سے یہاں ٹرانسفر ہو جائے گا ساتھ تھے کلورین کے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ ایک کی کمی تھی تو یہاں سے یہاں ٹرانسفر ہو گیا اینے نے دیا تو اینے کے اوپر پلس آ گیا میرے بھائی سی ال نے لیا تو سی ال کے اوپر مائنس آ گیا اور اسے کہیں گے بددت سیوجک بند کیا کہیں گے بددو سیو جگبند یہی دیکھے لکھا ہوا ہے سوڈیم کے پاس ایک کلورین کے پاس ساتھ سوڈیم نے اپنا ایک الیکٹران کلورین کو دے دیا سرال بھاشا میں کہیں الیکٹران کا اس تھانہ انترن ہو گیا ٹرانسفر ہو گیا تبادلہ ہو گیا تبلہ بچ گیا اس کا سوڈیم سے الیکٹران کہاں پہنچ گیا کلورین میں Na کے اوپر کیا آ گیا پلس Cl کے اوپر کیا آ گیا مائنس ایک کے اوپر پلس ایک کے اوپر مائنس اس لیے اسے کہیں گے آئینک بانڈ کیا کہیں گے آئینک بانڈ یا پھر کہیں گے بددو سیو جی بند کیا کہیں گے بددو سیو جی بند اگر سر جی ایک ایک جام پہ لاؤڑ دکھاؤ لے ہو مگنیشیم کا نمبر تھا بارہ مگنیشیم کے پاس دو الیکٹران فالتو تھے کیوں فالتو تھے بھائیہ کیونکہ کلورین میں جب بنیاز بنے گا کلورین میں جب بنیاز بنے گا کلورین میں کتے دو ل میں کتے آٹ ایم میں دو بچیں گے مگنیشیم کے پاس دو الیکٹران فالتو ہیں لیکن بھائیہ جو کلورین ہے اس کے پاس سات الیکٹران ہوتے ہیں تو اسے آٹ کرنے کے لئے ایک ہی الیکٹران چاہیے ہے تو ایک کلورین ایک ہی الیکٹران لے سکتا ہے تو بھائیہ دو کلورین کو آنا پڑے گا ہم نے کیا کہا سوتر تب ہی بنے گا جب سہو جگتہ برابر ہوگی ایسا نہیں کہ مگنیشیم کے پاس دو الیکٹران دینے کو ہیں کلورین نے کہا نہیں ہم ایک ہی لیں کہ دوسرا ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی تو مگنیشیم اگر دو الیکٹران دے رہا ہے تو کلورین بھی میرے بھائی دو الیکٹران لینا پڑے گا تو اکلہ تو کلورین لے نہیں سکتا ہے تو یہ ایک اور کلورین کو اٹھا لے جائے گا تو فارمولا کیا بن جائے گا ایک ان نے انہیں دے دیا ایک انہیں دے دیا اور بن گیا ایم جی سی ایل ٹو ایم جی کے اوپر کتنے پلس دو پلس سی ایل کے اوپر مائنس سی ایل کے اوپر مائنس بن گیا ایم جی سی ایل ٹو میرے بھائی ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے اگلا دیکھئے تو پہلا کونسا ہے بیدد سہیو جگ جو الیکٹرانوں کے اس تھانانترن سے بنے گا تبادلے سے بنے گا اسے کہیں گے بیدد سہیو جگ دوسرا ہوتا ہے سہی سہیو جگ کیا ہوتا ہے سہی سہیو جگ سہی سہیو جگ کا مطلب ہوتا ہے ساجے داری والا میرے بھائی ساجے داری کیسے ہوگی ہمارے پاس ایک الیکٹران تمہارے پاس ایک الیکٹران نہ ہم تمہیں دیں گے نہ تمہیں دے ہوگے تو کیا کروگے ساجے داری کروگے ہم کئی بار کہتے ہیں میرے بھائی ساجے داری میں دونوں طرف چیزیں بڑھتی ہیں جیسے اگر میرے پاس ایک کرون روپے ہیں کسی لڑکی کے پاس ایک کرون روپے ہیں اور ہم لوگ شادی کر لیتے ہیں تو میری پروپلٹی ہو جائے گی دو کرون اور اس لڑکی کی پروپلٹی بھی ہو جائے گی دو کرون کیونکہ اب جب دونوں لوگ ایک ساتھ ساجے داری کر کے جندگی بیتا رہے ہیں تو ساجے داری میں دونوں کا بڑھے گا میرے بھائی کرے پریکٹیکل تو بھئیا دونوں کی برابر کی حصہ داری ہو گئی نا تو اسی طریقے سے ساجے داری میں دونوں طرف بڑھتا ہے جیسے بھائی چانس میرے بھائی ہائیڈروجن کے پاس ایک ہی ہوتا ہے میرے بھائی یہاں دے وہ ہائیڈروجن کا نمبر کتنا ہوتا ایک تو ان کے پاس ایک ہی ہی الکٹران ہوتا ہے انہیں اگر ایک اور مل جائے تو کے میں دو ہو جائیں گے ایک اور ہائیڈروجن تا بولے ایک ہمارے پاس ایک تمہارے پاس ساجیداری کر لو ایک اور ایک دو تم کام چلا دو تمہارے ہوئیں گے دو ہمارے ہوئیں گے مل کے کام چلیں گے جندگی مس چلے گی کہتے نہیں کہ پیسہ کم ہے پیسے آدھیارے ڈال کے کتاب کھریل لو یا کہ سکتے نہیں کہ یار ہوسٹل میں رہتے ہیں ایسا کرو بچھاؤنا تم کھریل لو چار پائی ہم کھریلے رہے دو لوگ سو جایا کریں گے بات کتم ہوئی تو اس طریقے سے جب ساجیداری ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں سہ سیوجک بند تو یہی لکھا ہوا ہے بے بند جو الیکٹرانوں کی ساجیداری سے بنتے ہیں سہ سیوجک بند کہلاتے ہیں جیسے ایچ ٹو میں میرے بھائی ہائیڈروجن کے پاس ایک الیکٹران ہائیڈروجن کے پاس ایک الیکٹران دونوں کی ساجیداری ہوئی کیا بن گیا ایچ سنگل بانٹ ایچ یا اسی کو کہہ سکتے ہیں میرے بھائی ایچ ٹو کیا کہہ سکتے ہیں H2 H2 مانے ہائیٹروژن گیس ہے ٹھیک ہے اگر ہم اوکسیجن کی بات کریں لے ہو اوکسیجن دیکھ لو میرے بھائی اور نائیٹروژن بھی دیکھ لو سب دیکھ لو جب ایک ہائیٹروژن تھا ایک اور ہائیٹروژن تھا ساجداری ہوئی تو سنگل بانڈ بنا ایک ایک کی ساجداری ہوئی تو سنگل بانڈ اوکسیجن کا نمبر آٹھ اوکسیجن کا نمبر آٹھ اوکسیجن کے پاس چھے الیکٹران ہے ایک اور اوکسیجن ہے اس کے پاس بھی چھے الیکٹران ہے دونوں چھے چھے لے کے ویٹھے ہوئے ہیں بولے ایرے یار دو دو کی ساجداری کرلو جب آپ دیکھنا ہے ہمیں سمجھنا اوکسیجن کے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں باقی چار سے کوئی مطلب نہیں وہ ان کی پرسنل پراؤپائیٹی ہے لیکن بولے دو دو کی ساجداری کرلو دو دو کی ساجداری کرلی تو چھے تو ان کے پاس تھے ہی چھے تو تھے ہی چار پھلتو پڑے ہوئے دو ان کے پاس جنہیں ساجداری کری ہیں چھے تو تھے ہی دو سے ساجداری کرلی تو چھے اور دو کتے گینے جائیں گے ان کے آٹھ گینے جائیں گے ان کے ابھی چھے اور دو ساجداری والے ان کے کتے ہو گئے آٹھ تو یہ لوگ دو دو کی ساجداری کرلیتے ہیں تو ڈبل بانڈ بناتے ہیں میرے بھائی یہ دیکھو آکسیجن کئیسا بانڈ بناے گا ڈبل کیوں ان کے پاس کتنے ہیں چھے ان کے پاس بھی کتنے ہیں چھے سازداری کریں گے چھے اور ایک ساتھ اور ایک آٹھ ہو جائے گا نائٹروجن کا نمبر میرے بھائی ساتھ ہوتا ہے نائٹروجن کا نمبر کتنا ہوتا ساتھ اس کے پاس کتنے الیکٹران ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں جب اس کے پاس پانچ الیکٹران ہیں تو یہ کیا کرے گا تین کی ساجداری کرے گا دیکھنا بھائی نائٹروجن نائٹروجن پانچ ان کے پاس ہے پانچ اور ایک چھے اور ایک سات اور ایک آٹھ تین کی ساجداری کر لی انہیں ایسے ان کے پاس بھی پانچ تھے پانچ اور ایک چھے اور ایک ساتھ اور ایک آٹھ تو جب دونوں ساجداری کریں گے تو ساجداری میں دونوں طرف بڑھتا ہے نائٹروجن کے پاس دونوں کے پاس پانچ پانچ الکٹران تھے باہری کوش میں تین تین کی دونوں لو نے ساجداری کر لی دونوں کے آٹھ ہٹ ہو گئے کام چل گیا تو اس طریقے سے بنتا ہے سہ سہی ہو جگ بند سہ سہی ہو جگ بند کا مطلب ہوتا ہے ایسے بانڈ جو ساجداری سے بنتے ہیں ساجداری کا مطلب واپس میں ساجداری کر لی انہیں ہم لوگ کہتے ہیں سہ سہی ہو جگ بند میرے بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے اوپ سہ سہی ہو جگ بند یہ بہت آسان ہم آپ کو اپنی بحثہ میں بتاتے ہیں کہ بھائیہ دو لوگ جڑیں گے جرور لیکن ساجداری میں کیا ہوتا ہم بھی پیسہ دے رہے ہیں آپ بھی پیسہ دے رہے ہو لیکن اوپ سہ سہی ہو جگ بند میں بھی ہوگی ساجداری لیکن ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے پیسہ نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے ایسا کرو پیسہ ہم لگائے دے رہے ہیں تم سمحان لینا بعد میں منیج کر لیں گے اسی طریقے سے اوپ سہ سہ سہی ہو جگ بند ہوتا ہے اس میں بھی سہے سیوجک بند کی طرح ہی ساجے داری ہوتی ہے لیکن جو ساجے داری میں دو الیکٹران چاہیے ہوتے گی ایک تمہارا ایک ہمارا وہ ایک ایک نہیں ہوگا دونوں الیکٹران ایک ہی آدمی دے گا ایک آدمی کچھ نہیں دے گا جو دے گا اسے داتا کہیں گے جو لے گا اسے گراہی کہیں گے دیکھو بھئیہ سڈوک اور لوری دو آدمی تھے انہوں نے بتایا کہ اوپ سہے سیوجک بند بھی ایک پرکار کا سہے سیوجک بند ہی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے سہے سیوجک بند ہی ہوتا ہے پرنتو ساجے کے دونوں الیکٹران ایک ہی پرمالو دوارہ دیے جاتے ہیں یعنی جو دو الیکٹران چاہیے ہوتے ہیں بانڈ بنانے کے لئے ساجداری کے لئے ایک ہمارا ایک تمہارا وہ نہیں ایک ہی پرمالو دے گا ہم دونوں میں سے ہم لوگ دو پرمالو ہیں جرور لیکن دونوں الیکٹران ہم ہی دیں گے تھارا بھائی چمن دے گا بھائی ایک ہی پرمالو دوارہ دیے جاتے ہیں جو پرمالو الیکٹران دیتا ہے اسے داتا پرمالو کہتے ہیں جو پرمالو الیکٹران لیتا ہے اسے گراہی پرمالو کہتے ہیں اور اس بانڈ کو میرے بھائی ایرو سے دکھاتے ہیں مالیہ یہاں اے والا دے رہا ہے تو اس کی طرف پونچ ہو جائے گی بی کو دے رہا ہے تو بی کی طرف ہیڈ ہو جائے گا سر ٹھیک دیکھو کئی سے جیسے ایسو ٹو ہے سر ٹھیک ایسو ٹو مانے سلفر دھیان سے سننا میرے بھائی ایسو ٹو مطلب سلفر ڈائی اکسائیڈ ایک ایس ایک او ایک او آکسیجن کے پاس باہر چھے ہوتے ہیں سلفر کے پاس چھے ہوتے ہیں آکسیجن کے پاس چھے ہوتے ہیں کیوں آکسیجن کا نمبر آٹھ دیکھو بھئی ان کا کیا بینیاز بنے گا دو اور چھے تو ان کے پاس چھے ہیں میرے بھائی سلفر کا نمبر سولہ تو ان کا بھی کیا بنے گا دو آٹھ اور چھے تو ان کے پاس بھی باہر کتے ہیں چھے ہیں چھے چھے ہیں میرے بھائی ساجداری کری بتاؤ چھے اور ایک ساتھ اور ایک آٹھ لیکن ساجہ داری میں دونوں طروب بڑھتے ہیں تو ان کے بھی چھے اور ایک ساتھ اور ایک آٹھ ہو گیا ان کے بھی چھے اور ایک ساتھ اور ایک آٹھ ہوں گا یہ رہ گیا تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں دے دو سلفر کے پاس تھے کتے چھے دیکھو ایک کلر بدل کے دکھاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ٹوٹل چھے تھے دو ساجہ داری والے جڑ جائیں گے تو آٹھ گینے جائیں گے انہوں نے جگہ بھائی یار ہمیں یار دو الیکٹران دے دو انہیں کہ بھائی دیکھو ہم ساجدادی کر چکے ہیں اگر ہم اور ساجدادی کریں گے تو میرے آٹھ و نو دس ہو جائیں گے ہمیں دس کرنے نہیں ہیں کوسل لویس نے کہا جس کے آٹھ ہوں گے وہ سنتشت بالا ہے تو ہم بھئی ساجدادی نہیں کر پائیں گے انہیں کہا دان دے دو ہمیں دے دو اس تھانانتریٹ کر دو بھولے وہ بھی نہیں دے سکتے میرے کام ہو جائیں گے تو بھولے ایسا کرو ادھار دے دو بھولے ادھار سے کیا ہوئے گا بھولے جب تمہیں چاہیے ہوں باپس لے لینا تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے دو الیکٹران انہیں ادھار دیئے جب انہوں نے دو الیکٹران انہیں ادھار دیئے تو جو دے گا وہ داتا کہلائے گا جو لے گا وہ گراہی کہلائے گا اور اس طریقے کے بانڈ کو کہیں گے اوپ سہ سہی ہو جک بند کیا کہیں گے اوپ سہ سہی ہو جک بند سر ٹھیک ہے جو پرمالو الیکٹران دیتا ہے اس کی اوٹیل یعنی پونچ ہو جاتی ہے جو لیتا ہے اس کی طرف ہیڈ یعنی کھوپڑی ہو جاتی سر ٹھیک جیسے یہ لکھا ہوا ہے NH3BF3 یہ کافی ایک جامپل پوچھا جاتا ہے یہاں اٹاؤ یہاں دیکھو سر ٹھیک ہے پرمالو ہم آپ کو قائدے سے پڑھائی چکے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہو کچھ اچھے کانٹنٹ ہم نے یہاں پر پبلک کر رکھے ہیں باقی آپ بی ڈیگیڈین اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لو وہاں پر پورا کورس آپ کو لوڈڈ مل جاتا ہے سو ڈیڑھ دو سو روپے آپ کو صرف کاج کرنے پڑھیں گے پلے سٹور سے بی ڈیگیڈین ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور بہت آرام سے ساری پی ڈیاف سارے نوٹ سب ایک جگہ پر پڑھئیے دس بارہ پندرہ قائدے کے کلاسز دیکھئے پیپر انیلیسز وغیرہ سب کچھ دیکھ لیجئے جا کے ماؤچ کاٹ تو جا کے پیپر میں میرے بھائی بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سار ٹھیک ہے دیکھو بھئیہ نائٹروجن کا نمبر ہوتا ہے نائٹروجن کے پاس ایسے سملو پانچ الیکٹران ہوتے ہیں بوران کے پاس میرے بھائی تین الیکٹران ہوتے ہیں کیونکہ بوران کا نمبر ہی پانچ ہوتا ہے تو ان کے پاس تین الیکٹران ہوتے ہیں سار ٹھیک دیکھنا ہوئیے ساجداری ہوئی پانچ اور ایک چھے اور ایک سات اور ایک آٹھ ان کے تو آٹھ پورے ہیں ان کے تین اور ایک چار اور ایک پانچ اور ایک چھے ہی ہو پائے جب چھے ہو پائے تو جب ہینک گئے لیکن ان کے آٹھ ہو چکے تھے تو نہ جہے دان دے سکتے ہیں نہ جہے ساجداری کر سکتے ہیں تو جہے کیا کریں گے پانچ تھے ایک دو تین نے ساجداری کری ہے دو ان کیاتھ ابھی کھا لی ہیں وہ دو انہیں ادھار دے دیں گے تو اسے کہیں گے میرے بھائی اوپس ہے سیوجک بند پھر سنکرن ایک ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے بھائی لانگ میں ہاف ایلی میں نہ آئے تب آکے آپ کہیے گا سنکرن کیا ہوتا تھا آپ نے ہائی سکول میں پڑھ رکھا ہے کیا سنکرن ہوا کرتا تھا بتاؤ ایک لال پھول لیا ایک پیلا پھول لیا جب ایک سے زیادہ لکھن آپس میں مل گئے تو لال کلر پر بھابی ہوتا تھا سنکر لال اسے بولا کرتے تھے یعنی جب ایک سے زیادہ لکھن آپس میں مل جائیں گے تب اسے ہم لوگ کہا کریں گے میرے بھائی سنکرن تو یہاں پر میرے بھائی بائیلوجی نہیں پڑھ رہا ہے جو لال پھول پیلا پھول ستیم بھئیہ بیوٹی فول ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر کیا ہوگا میرے بھائی یہاں پر ہوں گے ایس پی ڈی اف ایس پی ڈی اف کیا ہوتا تھے بتاؤ ایس پی ڈی اف وہ ہوتا تھے جہاں پر الیکٹرانوں کے پائے جانے کی سمبھاونا ہوتی تھی پورا ڈیٹیل میں پرمالو پڑھا چکے ہیں پہلی بات دیکھ رہا تو پہلے وہ کلاس دیکھو بھائی تو ایس پی ڈی اف کیا ہوتا تھے جہاں پر الیکٹرانوں کے پائے جانے کی سمبھاونا ہوتی تھی ایک ایس ایک پی ملے گا ایس پی سنکرن ایک ایس دو پی ملیں گے ایس پی ٹو سنکرن ایک ایس تین پی ملیں گے ایس پی تھری سنکرن بلکل آسانہ اور لانگ میں پیپر میں ہی آئے گا تو جب سماند اوڑ جا کے دو یا دو سے ادھک پرمالو آر بیٹل آپس میں کریا کر کے ایک نیا آر بیٹل بناتے ہیں تب بنے آر بیٹل کو سنکر اور اس گھٹنا کو سنکرن کہتے ہیں میرے بھائی کیا کہتے ہیں سنکرن جیسے اگر ہم بات کریں ایس پی سنکرن تو ایس پی سنکرن کیا ہوگا بتاؤ جب ایک ایس اور ایک پی آر بیٹل آپس میں کریا کر کے ایک نیا آر بیٹل بناتے ہیں تو اس گھٹنا کو کہتے ہیں ایس پی سنکرن جو ڈببہ بنے گا جو آر بیٹل بنے گا اسے کہیں گے ایس پی سنکر میرے بھائی جیسے یہاں پہ اگر ہم آپ کو دکھائیں تو کاربن کا نمبر کتنا ہے بتاؤ چھے نمبر کاربن کا ہے بینیاز کئی سے بنے گا بنی ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی ٹو میرے بھائی ایس میں ایک آر بیٹل بنتا ہے ہند نے بتایا تھا اس کے بعد دو الیکٹران ہے پی میں میرے بھائی کیا بنتا ہے ایک دو ڈببے بنتے ہیں تین ڈببے بنتے ہیں پی میں دو الیکٹران ہے دو بھر دیئے یہ نمتن اوڑ جا اس طرح ہے جب میرے بھائی الیکٹران کو تھوڑی سی اوڑ جا ملتی ہے تو وہ نمتن موستہ سے اوچتن موستہ میں چلا جاتا ہے تو یہاں پہ دو الیکٹران ہیں جب میرے بھائی سنکرن ہوگا آر بٹل ملیں گے تو ہوگا کیا اس والے الیکٹران کو اوڑ جا مل جائے گی اور یہ اوڑ کے پہنچ جائے گا یہاں اوچتن موستہ میں سے ٹھیک ہے تو جب یہ اوچتن موستہ میں پہنچے گا تب بینیاز کئی سے بنائیں گے بنیاز ٹو ٹو ایس رہ جائے گا بن اور ٹو پی ہو جائے گا کتنا تھری ہو جائے گا کیونکہ پہلے ٹو پی و ٹو تھے یہاں سے یہاں ایک چلا گیا تو یہ یہاں بن رہ جائے گا یہاں پہ تھری ہو جائے گا تو اس طریقے سے بنے گا ایس میں ایک اور پی میں تین ہمیں ایس پی سنکرن دکھانا ہے تو ہم ایک ایس لے لیں گے ایک پی لے لیں گے یہ ایس کا ایک ہے یہ پی کا ایک ہے تو یہ کہلائے گا میرے بھائی SP سنکرن کیا کہلائے گا SP سنکرن ایسے ہی دو لے لو میرے بھائی یہ دیکھو جب ایک سمان اٹھ جا کے ایک S اور دو P آر بٹل لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو بھائی ایک S لے لیا اب کی دوسرے P تک لائن کھینج دیجئے دیکھو ایک S لے لیا اور دو P تک لائن کھینج دی تو SP2 ہو گیا کیا ہو گیا میرے بھائی SP2 ہو گیا اگر ایسے ہی SP3 کی بات کریں تو SP3 میں تینوں لے لیں گے تین ہوتے ہیں دیکھو بھائی ایک S تین P ہوتے ہیں تو SP3 اس میں تینوں لے لیں گے تو اسے کہیں گے SP3 سنکرن یعنی جب ایک S اور تین P آر بٹل آپس میں مل کر ایک نیا آر بٹل بناتے ہیں تب اسے کہتے ہیں SP3 سنکرن میرے بھائی یہ بہت important ہے سنکرن پیپر میں لانگ میں آتا ہے اور بلکل بھی کٹھن نہیں ہے جب ایک سے زیادہ پرمالو آر بٹل آپس میں ملیں گے کچھ نیا بنے گا یعنی جب دو یا دو سے ادھک پرمالو آر بٹل آپس میں مل کر کچھ نیا آر بٹل بناتے ہیں تو بنے آر بٹل کو سنکرن اور اس گھٹنا کو SP3 سنکرن یا SP2 سنکرن یا SP3 جو بھی سنکرن بنے گا اس سنکرن اسے کہتے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے سگما اور پائی بانڈ یہ بھی پیپر میں آئے گا 101% سنکرن جرور آئے گا سگما پائی بانڈ بھی آئے گا سنو یہ میرے بھائی اگر ہم کیا کریں ایسے اگر کہ دونوں ہاتھوں کو پوری طریقے سے cover کر دیں تو اسے کہیں گے انہوں نے پوری طریقے سے ایک دوسرے کو ڈھک لیا ہے تو اسے کہتے ہیں complete overlapping کیا کہتے ہیں complete overlapping اور اگر ایسے تھوڑا سا ڈھک دیں تو تھوڑا تھوڑا اسے کہتے ہیں lateral overlapping lateral کا مطلب آنشک روپ سے ڈھک رکھا ہے یہ completely ڈھک رکھا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو complete overlapping lateral overlapping جب complete overlapping ہوتی ہے اور میٹرل ایک دوسرے کو پوری طریقے سے ڈھکتے ہیں تو اسے sigma bond کہتے ہیں sigma کیا ہوتا ہے ایسے آدھا نا کی طرح میرے بھائی دکھائی دیتا ہے آدھا نا کی طرح بنتا ہے اسے کہتے ہیں sigma یہ sigma bond بہت important ہے پیپر میں آئے گا ہافیلی میں جب دو بھن بھن پرمالو اوڑ جا کے orbital آپس میں complete overlapping کرتے ہیں پوری طریقے سے ایک دوسرے کو ڈھک لیتے ہیں تب ہم لوگ اسے کہتے ہیں sigma bond جیسے اگر دو ایس orbital آپس میں ملے میرے بھائی دیکھو ایک ایس orbital ایک اور ایس orbital پڑا چکے ہیں ایس orbital کیسا ہوتا ہے گول ہوتا ہے جب دونوں ملیں گے کچھ لوگ کہیں گے سر جی یہ کیسی overlapping پورا گول پورا ایک دوسرے کو ڈھک لیں گے لیکن چتر میں کیسے دکھائیں گے تو چتر میں تو ایسے ہی دکھائیں گے تو جب دونوں گولے ایک دوسرے کو ڈھک لیں گے تو کیسا bond بنے گا sigma bond جب پوری طریقے سے ڈھک لیں گے تو اسے sigma bond کہیں گے یا پھر جب ایک s s کیسا ہوتا ہے گول پی کیسا ہوتا ہے ڈمبلہ کار یعنی ڈمبل ٹائپ تو بھئیہ جب کیا کرا دونوں ایک گولہ اور ایک ڈمبل ٹائپ دونوں ایک دوسرے کو ڈھک لیں گے تب بھی کیا بنے گا sigma bond یعنی دونوں s ہو یا پھر ایک s اور ایک p orbital ہو تب بھی sigma bond بن جاتا ہے میرے بھائی دو p orbitalوں کے بھی sigma bond بنتا ہے اگر دونوں p ہے میرے بھائی جیسے یہ p دونوں ایک دوسرے کو ڈھک لیں گے ایسے کر کے cover کر لیں گے یا ایسے کر کے cover کر لیں گے اب کچھ لوگ کہیں گے سر جی یہ تو ایسے کر رہا ہے اب یہ ایسے کریں گے لیکن ایسے چطر میں دکھاؤ کہ کیسے ایک ہی دکھے گا تو ایسے کر دکھا رہا ہے یہ پوری طریقے سے cover کریں گے تو sigma bond بنے گا pi bond کیا ہوتا جب دو الگ الگ orbitalوں کے بیچ میں کیا ہوتا lateral overlapping ہوتی lateral مطلب آنشک میرے بھائی یہ دیکھو جب دو bin bin parmaloo اوڑ جا کے orbitalوں کے بیچ lateral overlapping ہوتی ہے تب وہاں پر pi bond بنتا ہے جیسے دو جیسے ہم آپ کو دیکھا دو pi bond جیسے یہاں پہ ایک چیز سمجھنا دیکھو میرے بھائی یہ دیکھو یہ ایک pi ہے ایک اور pi ہے دونوں کے بیچ جب lateral overlapping ہوگی lateral کا مطلب side وائی تھوڑا سا ڈھکیں گے یہ دوسرے کو ایسے کر کے پوری طریقے سے ڈھک لیں گے تو کیا بنائیں گے sigma bond بنائیں گے آنشک روپ سے ڈھکیں گے تب اسے کیا کہیں گے میرے بھائی pi bond کہیں گے اس کے بعد آتا ہے hydrogen bond hydrogen bond بھی بہت important اور بہت آسان بھی ہے میرے بھائی دھیان سے سمجھو hydrogen bond کیا ہے دیکھئے hydrogen bond کیا ہوتا ہے تھوڑا سا یہاں پر دیکھئے مکھی کتنا مجھا آرہا مکھی کو چلے جاؤ بھائی یہاں سے چلیے تو اب دیکھئے کیا ہوتا ہے hydrogen bond اسے سمجھنے سے پہلے آپ کو کچھ اور سمجھانا چاہیں گے یہاں دیکھو ہوتا کیا ہے جیسے hydrogen کے اوپر hydrogen تو میرے بھائی ساجداری کرنے محروضہ کرتا ہے لیکن chlorine کیا کرتا ہے chlorine کے پاس ایک electron کی کمی ہوتی ہے ابھی دکھائیات آپ کو یہ ہمیشہ ایک electron لیتا ہے تو جیدہ تر condition میں chlorine کے اوپر minus رہتا ہے hydrogen کے اوپر کیا رہتا ہے plus لیکن اگر یہ دونوں ساجداری کر لیں تو chlorine کیا chlorine ساجداری کر جرور لیے لیکن chlorine کی عادت کیا chlorine کی عادت ہے ہم minus رہیں تو جب یہ minus رکھنے کی عادت کرے گا تو کبھی کبھی کیا ہوتا جب bond بنتا ہے تو ان کی اگر بددو ترنات مکتا کیا مائنس بنانے کی چھمتا electron لینے کی چھمتا electron لینے بھیک مانگنے کی چھمتا نہیں مانگتے رہتے ہیں اس طریقے ان کی electron negativity بہت زیادہ ہوتی ہے یہ بہت بڑے بھیکاری ساجداری کراؤ گے بھی چور چوری سے جائے حیرہ فیری سے نا جائے کوئی دوسرا آدمی ان کے پاس آئے گا آنشک روپ سے پلس آنش روپ سے مائنس والا تو یہ مائنس پلس ایک دوسرے کو آکرشت کرنے لگے جب آکرشت کریں گے دوسرے کو بہت کمجور بانڈ بنے گا اس کمجور بانڈ کو ہم لوگ کہیں میرے ہائی ہائی بہت بہت جیدہ بھیک مانگنے میں ایک سپائٹ ہے کلورین ہے فلورین ہے اس طریقے کے لوگ ہیں خاص کر کہ فلورین سے جڑا ہوتا ہے سب سے بڑا بھیکاری پوری آور سانی میں دکھائیں گے بھیک بھیک ہائی ہائی سمجھئے گا جیسے ہم نے آپ کو دکھایا آب ہی دیکھ نا بھائی جیسے HF H کے اوپر پلس F کے اوپر مائنس پلس مائنس ایک دوسرے کو کیا کریں گے ایک ایک سے جیدہ اڑوں ہوں گے تو اسے کہیں انترہ اڑوں کا ہائی ڈروجن بند لیکن اگر ایک ہی اڑوں ہوگا میرے بھائی ایک ہی اڑوں تب ہم لوگ اسے کہیں انتر اڑوں خیٹروجن بند جیسے ہم آپ دکھاتے ہیں یہ ہے اسے اگر آرام سے سمجھو بننا آپ رٹنا پڑ سکتا ہے جب کبھی ایسے کر رنگ بنی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بنجین اگر ہم اس پہ OH لگ دیں تو اس کا نام ہو جائے گا فین اور اگر میرے بھائی ہم یہاں پر ایک CHO لگ دیں CHO کا مطلب LD ہائیڈ گروپ ہوتا ہے تو اس کا نام ہو جائے گا سیلی سیل الڈ ہائیڈ تو اس کا جو H ہوتا ہے اس کے اوپر آ دونوں ایک دوسرے کو آکرشت کرنے لگتے ہیں اور ایک ہی انو ہے پورا ایک ہی آدمی ہے تو بہلے HF1 HF1 الگ الگ کے بیچ بن رہا تھا تو انترہ انو تھا یہ ایک ہی ہے پورا تو انتر انو ہائیڈروجن بانڈ میرے بھائی ٹھیک ہے تو اس طریقے کی چیزیں ہیں جو آپ کے بہت کام کی ہوں امید کرتا سمجھ میں آ گئی ہوں گی اس کے بعد دیکھئے سنچنا سوتر میرے بھائی سنچنا سوتر یہاں پر ہم نے بہت سارے آپ کے لئے لگا دی ہیں انہیں ہوتا ہے تو بھائی نائٹروجن کے پاس پانچ ایک دو تین چار پانچ ہائیڈروجن کے پاس ایک ہائیڈروجن کے پاس ایک ہائیڈروجن کے پاس ایک تو کیا ہوگا بتاؤ ان کے پاس پانچ ہیں پانچ اور ایک چھے ساجداری یہاں گللی چھے اور ایک سات سات اور ایک آٹ پورے ہو گئے نس 3 بن گیا یعنی اگر آپ سے بندو سنچنا بناو لویس سنچنا بناو لویس سنچنا لویس ایک آدمی ہے جنہوں نے سنچنا بناو بندو سنچنا بناو تب کیا کرنا ہی چڑھئی بناو یہ الیکٹران دکھانے اور اگر آپ سے سرے باند سنچنا دکھاؤ تو ہوتا ہے اس کے از کتے الیکٹران ہوتے ہیں چار الیکٹران ہوتے ہیں اگر ہائیڈروجن کے پاس ایک ہوتا ہی ہے تو سی ایک یہاں دیکھنا آئی سکر کہ کاربن آگیا چار ہائیڈروجن ہے ایک دو تین چار کاربن کے پاس چار ہیں چار اور ایک پانچ اور ایک چھ اور ایک سات اور ایک بھائی سین ہو جگتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے ساری چیز آپ سمجھ میں آگئی ہوگی یہاں پہ کافی سارے سٹرکچر پریکٹس کے لگائے ہوئے ہیں جیسے یہ ایک دکھا دیتے ہے پیپر میں آجاتا ہے ایک ایک آگیا 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 اور دو آگیا اب دیکھنا بھائی ہائیڈروجن کا نمبر ایک ساجداری ہوگی ایک اور ایک دو ان کے دو ہوگا آکسیجن کا نمبر آٹ آکسیجن کے پاس چھ ہوتے ہیں تو چھ اور ایک سات اور ایک آٹ ان کے آٹ پورے ہوگا نائٹروجن کے پاس پتہ پانچ ہوتے ہیں تین چاہیے ہوتے پانچ اور ایک چھ اور ایک سات اور ایک آٹ ان کے آٹ پورے ہوگا آکسیجن کے چھ اور ایک سات اور ایک آٹ پورے ہوگا انہیں کسی نے کچھ نہیں دیا تو انہیں بھائیا ادھار دے دیا بولے لیو تم بھی خوش رہو تو اس طریقے سے بنتے ہیں جو کافی امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ بارہ ترہ سٹرکچر کرائے ہیں اور یہ پیارا سا کلاس بنانے کی کوشش کی ہے جو چیزیں آپ سمجھ میں آپ آئیں بہت آسانی سے اب ایک چیز یہاں پہ اور بتا دیتا اگر آپ سے پوچھے دھروبی اور آدھروبی ایک کے اوپر آجاتا آنشی گروپ سے ایک کے اوپر آجاتا اسے کہتے ہیں دھروبی یہ سہی سہی ہو جگ بند اور اگر بدد ترنات مکتا کانتر ٹھیک ہے تو میرے بھائی وہ کہلاتا آدھروبی سہی سہی ہو جگ بند تو پر آجاتا تو بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے ٹینشن تھوڑی سی بچوں کو دکھت ہوتی ہے لیکن ٹینشن نہیں لینی ہے من لگا کے پڑھتا رہنا ہے اور ہم ملتے آپ سے کل فیرے یا کلاس میں تب تک کے